آفر ٹرامے کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ محمود جب وریشہ کے کارڈ بلوک کرتا ہے تو وریشہ کا غصے سے برا حال ہوتا ہے کہ سوتیلہ باب مجھے کیا سمجھتا ہے میری ماں نے میرے بابا کے حصے کا سب کچھ دے دیا اب وہ ہمیں باتیں کس بات کی سنا رہا ہے محق وریشہ کو سمجھاتی ہے کہ محمود تمہارا کتنا خیال رکھتا ہے اب اگر بزنس میں نقصان ہوا ہے تو تمہیں کچھ تو سوچنا چاہیے بیٹا حالات ایک جیسے نہیں رہتے لیکن محق کو خود سر بنانے والی اس کی اپنی ماں ہے اب محق خود بھی وریشہ کی ان حرکتوں کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ وریشہ کو کیسے سمجھائے کہ محمود اس کا رضا سے زیادہ خیال رکھتا ہے لیکن اسے شاید محمود نے خود ہی بگاڑ دیا ہے اب آہستہ آہستہ محمود اپنا رنگ دکھائے گا کیونکہ دھوکہ دینا تو محمود کی فطرت میں شامل ہے محمود اتنی آسانی سے محق کو اپنی زندگی سے جانے نہیں دے گا جو کچھ خرچ کیا ہے وریشہ اور محق پر اس کو سود کے ساتھ واپس کرے گا اور شاید تب تک محق کو اس بات کا احساس ہو کہ اس نے رضا کو چھوڑ کر کتنا غلط فیصلہ کیا ہے محمود صرف دولت کی خاطر میرے ساتھ تھا اب جب اس کی تمام تر خواہشات پوری ہو چکی ہیں تو وہ ہمیں دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دینا چاہتا ہے اب محق کی زندگی عذاب بن جائے گی جبکہ دوسری طرف شفا سے وہاج اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے تو شفا بہت خوش ہوتی ہے لیکن اصل ٹویسٹ تو اس وقت آئے گا جب وریشہ کی شفا اور وہاج کی زندگی میں انٹری ہوگی